اردو بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد عبد الرحیم سب سے پہلے ڈالتے ہیں ہیڈ لائن پر ایک نظر کرونا پر خوابو پانے کے لیے آتما نربھر بھارت وزیراعظم نریند موڈی نے چیمبر آف کومرس کے سالانہ اجلا سے کیا خطاب ریاست میں مسلہ دھار بارش برسات کاشتکاری کے لیے ماوین ہوگی کسانوں کا ردی امر رواسال کے واخر میں کرونا کی صورتحال کا لیا جائے گا جائزہ مرکزی مملکت وزیر داخلہ جی کشنریٹی کا انکشاف اور گاندی اسپٹل میں جونیر ڈاکٹروں کا احتجاج جاری آج ایک بار پھر کریں گے حکومت سے بات چید پیش خبروں کی تفصیل وزیراعظم نریند موڈی نے آج انڈین چیمبر آف کومرس کے پچنوے یوم تاسیس کے موقع پر اس ادارے کے نمائندوں سے خطاب کیا اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ آتما نربھر بھارت کے جوش کے ساتھ ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے وزیراعظم نریند موڈی نے کہا کہ کرونا ویرس سے پیدا شدہ صورتحال سے نجات پانے کے لیے ہی آتما نربھر بھارت پروگرام متعارف کیا گیا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیے گئے اپنے خطاب میں موڈی نے ہندوستان کی ترخی میں انڈین چیمبر آف کومرس کے رول کی ستائش کی وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے عوام خدرتی آفات کا مخابلہ کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ کرونا سے نجات پانے کے لیے جوتو جہت جاری ہے موڈی نے کہا کہ اگر انسان اعتماد نہیں ہو تو کسی بھی مسئلے کا حل کر سکتا ہے موڈی نے واضح کیا کہ ہمارا کام چیلنجوں کا مخابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے آج آئی سی سی کے آپ کے میمبر کے چہرے پر بھی اور دیش واسیوں کے دیارے پر بھی میں دیکھ سکتا ہوں میں پڑھ سکتا ہوں کروڑوں دیش واسیوں کے پرواز پریاسوں میں میں ایک نئی آنشہ دیکھ سکتا ہوں نئے وصلاب دیکھ کرتا ہوں کورونا کا سنکٹ پوری دنیا میں بنا ہوا ہے پوری دنیا اسے لڑ رہی ہے ہندوستان بھر میں کوئیڈ نائنٹین کے لگاتار سنگین حالات کے درمیان راہت بھری خبر یہ ہے کہ کورونا ویرس کے محترق کیسز کے مخابلے میں اس وعبا سے صحت مند ہونے والوں کی تعداد پہلے سے کئی زیادہ ہے مرکزی وزارت کی جانب سے جاری کردہ تازاد آزاد شمار کے مطابق ملک میں متاثرین کی تعداد دو لاکھ اچھے یسی ہزار سے بڑھ گئی ہے گویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو ہزار نو سو چھین نو مضبط معاملے ریکارڈ کیے گئے ہیں ہیدر آباد کے چلکل گلا پولیس ٹیشن نے گاندی ہسپٹال میں ڈاکٹر پر حملے کے واقعے میں ملویز دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے بتا جاتا ہے کہ ہلاقے ٹپا چپترہ سے تعلق رکھنے والے پچپنچ سالہ کوئیڈ مریض کی امرجنسی وارڈ میں موت ہونے کے بعد اس کے برہم رشتہ داروں نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر پر حملہ کیا تھا اور گاندی ہسپٹال میں توڑ پھور مچائی تھی پولیس نے ڈاکٹر کی شکایت پر متوفی مریض کے بیٹے اور رشتہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا ہیدر آباد پولیس کمیشنر انجنی کمار نے کہا کہ ڈاکٹر پر حملہ کرنے والوں افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی واضح رہے ہیں کہ دھرنا کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو وزیر سہت نے موثر کاروائی کا تیخن دیا تھا کوئیڈ نائنٹین کی روک تھام کا جائزہ لینے کے لیے مرکز کے ٹیم کا ریاستی دورہ شروع ہوا ہے یہ ٹیم ریاست میں کرونا سے شدید متاثرہ ہیدر آباد میرچل رنگارڈی عادل آباد عزلہ کا دورہ کرے گی واضح رہے ہیں کہ مرکزی حکومت نے نگرانی کے لیے اس آلہ ستہی ٹیم کو تشکیل دیا ہے جوانٹ سیکریٹری سنجے جاجو کی خیادت میں تین رکنی ٹیم نے جی ایچ ایم سی کے دفتر کا مائنہ کیا ٹیم نے ہیدر آباد میں کرونا کی روک تھام کے لیے کیا جارے اخدامات کا بھی جائزہ لیا سنجے جاجو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا کی روک تھام کے لیے شہریوں کا تاؤن بھی انتہائی ضروری ہے ریاستی کانگریس پارٹی نے برخی بلو میں بے تہاشہ اضافے کا الزام لگاتے ہوئے آج سیکریٹریٹ میں احتجاج کرتے ہوئے گہراؤ کرنے کی اپیل کی تھی جس پر پولیس نے خبل ازی وقت متحرک ہوتے ہوئے آج کانگریس کے تمام بڑے خائدین کے گھروں پر پولیس اہلکاروں کو تینات کیا گیا تلنگانہ پردیش کانگریس کے سر اطم کمار ریڈی سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرام آرکا ارکان پارلیمنٹ کومٹ ریڈی ونکٹ ریڈی ریونت ریڈی ایم ایل اے جگہ ریڈی اور دیگر خائدین پی لکشمیہ وی ہنمنتراؤ انجن کمار یادو اور پولیس نے ان کے گھروں پر ان کو نظر بند کر دیا اس موقع پر کانگریس خائدین نے ریاستی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے آمرانہ رویے سے تعبیر کیا کانگریس خائدین کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت احتجاج کے حق سے بھی عوام کو محروم کر رہی ہے مرکزی وزیر مملکت داخلہ جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ روامہ کے اواخر میں مرکزی حکومت لوگڈان کی تازہ سورتحال کا ایک بار پھر جائزہ لے گی کشن ریڈی نے آج خصوصی تیارے کے ذریعے سنگاپور سے ہیدر آباد آ رہے ہیں تلگو تنظیموں کے نمائندوں سے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے بات تھی کشن ریڈی نے سنگاپور سے پرواز کر رہے تیارے میں ضعیفوں اور خواتین اور بچوں کو ترجیح دینے کا بھی مشورہ دیا ہیدر آباد کے بچمول ریاست بھر میں بارش ہو رہی ہے موسم خودگوار ہو گیا ہے عوام کو راحت مل گئی ہے مانسون سے خبل بارش سے لوگوں نے سکون کی سانس لی ہے محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں مانسون بارہ جون کو پہنچے گا اچھی بارش ہونے کی وجہ سے کیسانوں کے چہرے کھل کھلا اٹھے ہیں کیسانوں اور ریوانواز سال اچھی فصل کی امید جتا رہے ہیں اگر یہ برسات اسی طرح جاری رہی تو کیسانوں کو اپنے کھیتوں میں حل جوتنے میں آسانی ہوگی محکم موسمیات کے مطابق آئندہ دو دنوں تک بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے وہیں دوسری جانب وزیر زیرات نیرنجن رڈی نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ خاد اور بیچ کی کمی نہ ہونے دے جس کے لیے موسم اخدامات کیے جائیں گے حج دو ہزار بیس سے متعلق سعودی عرب کی جانب سے مناسب اطلاعات نہیں آئی ہے شیڈول کے مطابق آئندہ مہینے سے حج کا سفر شروع ہونا چاہیے لیکن اب تک کسی خسم کی کوئی جانکاری نہ ہونے کے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں مرکزی حج کمیٹی کا ماننا ہے کہ رواسال حج کا سفر موت تل رہے گا ریاستی حج کمیٹی کے صدر نشین مسیح اللہ خانے ایس ایگزیکیٹیو آفیسر بی شفی اللہ نے یہ جانکاری دی ہے انہوں نے کہا کہ مختلف آزمین پہلے خست کے طور پر اکیسی ہزار روپے جمع کیے ہیں جبکہ کچھ آزمین دوسری خست کے تحت ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی رخم جمع کیے ہیں آزمین حج کی جانب سے جمع کی گئی تمام رخم حج کمیٹی آف انڈیا کے پاس محفوظ ہے رواسال کرونا وائرس کے پیش نظر حج کا سفر موت تل ہونے کی وجہ سے حج کمیٹی آف انڈیا نے آزمین کی رخم مکمل طور پر واپس ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لئے آن لائن آزمین سے آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہے یہ رخم بغیر کسی کٹوٹی کے راست طور پر آزمین کی آکاؤنٹ میں واپس جمع ہوگی اس سلسلے میں مزید جانکاری کے لئے مرکزی حج کمیٹی کی ویب سائٹ یا متعلق افسوروں سے فون پر رب پیدا کیا جا سکتا ہے ریاستی حج کمیٹی کا فون نمبر ہے صفر چار صفر دو تین دو نو آٹ سات نو تین ایک بار پھر دہرہ دیں صفر چار صفر دو تین دو نو آٹ سات نو تین ہے زمین پر رہنے والوں کو اتوار کو یعنی اکیس جون کو حلقے دار سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا سورج اور زمین کے درمیان چاند گزرتا ہے سورج گرہن واقع ہوتا ہے یہ فلکیاتی نظارہ ٹھیک اس وقت دکھائی دیتا ہے جب چاند زمین کے طرف آنے والی سورج کی روشنی میں آڑے آتا ہے اس طرح چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے اکیس جون کو سورج گرہن ہندوستانی وقت کے مطابق صبح نو بچ کر پچاس پندرہ منٹ کو پیش آئے گا شمالی ہند کے شما حصوں میں یہ نظارہ کیا جائے گا حلقے دار سورج گرہن کا یہ دلکش منظر بارہ منٹ تک فلک پر رہے گا تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے سادہ آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے چیف نیسٹر کے چندر شیکر راؤ نے ریاست میں ٹڈڈوں کے حملے کے ذریعے پیش نظر عالی عدداروں کے ساتھ پرگتی بھون میں جائزہ میٹنگ کی چیف نیسٹر نے ریاست کو ٹڈڈی دل سے محفوظ رکھنے کے لیے خبل از وقت جنگی پیمانے پر احتیاط کرنے کی عدداروں کو ہدایت دی ہے چیف نیسٹر نے کہا کہ فیلحال ٹڈڈی دل کا ایک جھنڈ مہاراسترہ میں رام ٹیک کے خریب ایک گاؤں میں موجود ہے ماہرین کے مطابق بیچ جون سے پانچ جولائی کے درمیان یہ ٹڈڈی دل ریاست پہنچ سکتے ہیں مانسون کا سیزن شروع ہو رہا ہے ایسے وقت فصلوں پر ٹڈڈوں کے حملے سے شدید نقصان ہو سکتا ہے مہاراسترہ اور چھتیز گڑھ سے ریاست سے متصل آٹھ ازلا کے حکام کو چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے چیف نیسٹر کیسی آر نے اس سلسلے میں مناسب کاروائی کرنے کے لیے ریاست کے چیف سیکریٹی سومیش کمار کی خیادت میں کمیٹی تشکیل دی ہے ایم ڈی اے ایم سی اے کورسز میں داخلے کے لیے منقض کیے جانے والے ٹی ایس آئی سیٹ کا انخواد جولائی کی تیرہ تاریخ کو دونوں تلگو ریاستوں میں ہوگا آئی سیٹ کے کنوینر پروفیسر کے راجی ریڈی نے یہ جانکاری دی انہوں نے کہا کہ امتحان کے لیے درخواست داخل کرنے کی محلت ختم ہو گئی ہے تیس زون سے ہال ٹکٹ ڈانلوڈ کیا جا سکتے ہیں ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں لائن پر ایک اور نظر مجھے دیجئے اجازت آدھا کرونا پر خابو پانے کے لیے آتما نربھر بھارت وزیراعظم نریند مودی نے چیمبر آف کومرز کے سالانہ اجلا سے کیا خطاب ریاست میں مسلہ دھار بارش برسات کاشکاری کے لیے ماوین ہوگی کسانوں کا ردی امر رواسات کے واخر میں کرونا کی صورتحال کا لیا جائے گا جائزہ مرکزی مملکت وزیر داخلہ جی کشنڈڈی کا انکشاو اور گاندی اسپٹل میں جونئر ڈاکٹروں کا احتجاز جاری آج ایک بار پھر کریں گے حکومت سے بارش موسیقی